سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے ہماری لیٹس پیڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے سب سے پہلے دیکھنے کے لئے سپیکر بہت سارے ہیں ماشاءاللہ مائک کی سٹنگ کسی کو آتی ہے تو ڈی 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 سد سو ہے تجھ کو شہ کے دوسرا جانا تجھ کو شہ کے دوسرا جانا یا تین سیروکا فی نزر البحر ایلا بلئی موجودا غا البحر ایلا بلئی موجودا غا من بیک سو توفا اشروبا من بیک سو توفا اشروبا مجدار میں گو مگڑی ہے ہوا مجدار میں گو مگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا موری نیا پار لگا جانا یا تین سیروکا فی نزر یا تین سیروکا فی نزر انفی اتشو و سخاکا اتم انفی اتشو و سخاکا اتم مجدار میں گو مگڑی ہے Music تیرہ جان عالم یا تنزیع کا فی نظر آپ بھی جو ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ کی صدائیں لگاتے رہیں اور آپ کی زبانیں اللہ کے ذکر سے معاتر رہیں اور جب تک مسجد میں بیٹھے ہیں سب آپ تو ویسے بھی مل رہا ہیں اور سونے بے سہاگہ کرم بالائے کرم کہ اللہ کا ذکر بھی کرتے رہیں جتنی دیر آپ محفل میں بیٹھے ہیں اور سبحان اللہ کی تو بڑی فضیلتیں ہیں اور یہ کوئی میں نیا تو آیا نہیں ہوں میں اپنے گاؤں میں آیا ہوں میں علیہ بارہ میں کبھی ایسا محسوس ہی نہیں کرتا کہ میں مہمان بن گیا ہوں یہ آپ حضرات کی محبتیں ہیں اور ہمارا بنگلہ تو موجود ہے الحمدللہ بڑا آرام ملتا ہے تو میں بالکل تیاری کے ساتھ بیٹھا ہوں آپ حضرات بھی سبحان اللہ ماشاءاللہ کی صدائیں لگاتے رہیں کیونکہ یہ عرص پیرو مرشد سرکارتہ جو شریعہ کا ہے اور آپ حضرات ہر سال کئی دینوں تک اس کا سلسلہ جاری رہتا ہے ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے اور اللہ تعالی آپ کے جذبات کو ایسے ہی برقرار رکھے بولے مچل کی سبحان اللہ ار اوحو فیدہ کا فزد حراقہ ار اوحو فیدہ کا فزد حراقہ یک شعلہ دی گر برزن عشقہ یک شعلہ دی گر برزن عشقہ مورا دن من دن سب پھوک دیا مورا دن من دن سب پھوک دیا یہ جان بھی پیارے چلا جانا یہ جان بھی پیارے چلا جانا لہم یا تین زیروں کا بھی نظر ہم یا تین زیروں کا بھی نظر چل کے پیچھے والے بھی کہیں سبحان اللہ ہاں ماشاءاللہ مقتہ محبتوں کے ساتھ سماعت فرمائیں اور اگر آپ کو یاد ہو تو ساتھ میں مل کر پڑھیں گے بھی انشاءاللہ بس خامائے خامن وارنسا بس خامائے خامن وارنسا ناگے ترس میری ناگے رنگ میرا بس خامائے خامن وارنسا ناگے ترس میری ناگے رنگ میرا ناگے ترس میری ناگے رنگ میرا ناگے ترس میری ناگے رنگ میری ناگے ناگے ترس میری ناگے رنگ میری ناگے رنگ میری ناگے رنگ نے شریف پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم سرکار مفتی عاظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی بھی آمد ہوئی ہے یہ بڑی خوشنصیبی ہے اللہ تعالی حضرگوں کے فیضان سے ہم سبوں کو بالا بال فرمائے کلام سرکار مفتی عاظم کے چند اشار میں پیش کرتا ہوں اچھا میں کچھ اور پڑھنے والا تھا لیکن جسو بھائی کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے نہیں پہلے اب یہی پڑھوں گا جو آپ نے فرمایا اس کے بعد میں اپنی خواہش کا خواہش پڑھوں گا انشاءاللہ بخت خوف تانی مجھے روزیں پہ جانے نہ دیا بخت خوف تانی مجھے روزیں پہ جانے نہ دیا بخت خوف تانی مجھے روزیں پہ جانے نہ دیا بخت خوف تانی مجھے روزیں پہ جانے نہ دیا چشم دل سین روزیں پہ جانے نہ دیا بخت خوف تانی مجھے روزیں پہ جانے دیا بخت خوف تانی مجھے روزیں پہ جانے دیا مجھے دل کو پڑھایا ہے مجھے دل کو پڑھایا ہے نفسِ بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی 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 نفسی یہ بہت بڑا مرض ہے کہ نفسِ بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی آج ہمارا اور آپ کا معاملہ یہ ہے کہ ہم کوئی ایسا کام کرتے ہیں اللہ ماشاءاللہ سب کی بات نہیں کچھ ایسے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں کہ اللہ کے لیے کبھی قدم بڑھانا ہو اس کی رضا کے لیے تو بہت سارے لوگوں میں یہ عادت پائی جاتی ہے کہ وہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ اس طرح سے دیں گے بلکل نہیں پورے محلے میں پتا ہوتا ہے کہ آج جو ہے زکاة بٹھنے والی ہے فلا جگہ پر ٹھیک ہے سہولت کے حساب سے آدمی کام کرے لیکن نیت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ لوگ دیکھیں بہت سارے حجاج کرام بھی ایسے ہیں جو شاپنگ کی نیت سے جاتے ہیں اور یہ ہوتا ہے کہ ہم تو ہر سال ہش کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں بار بار حاضر نصیب فرمائے لیکن نیت صاف ہونی چاہیے سرکار مفتی آدم یہی فرما رہے ہیں کہ نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی ہے عملیں نہیں کیا بھی تو چھپانے نہ دیا ہونا یہ چاہیے کہ عملیں نیک کریں تو حد تل امکان کوشش کریں کہ لوگوں پر ظاہر نہ ہو کہ آپ کا ہر عمل اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے اللہ سب کچھ جانتا ہے اور یہ دنیا اس کی جزا آپ کو نہیں دے گی آپ جو بھی کریں گے اللہ تعالی آپ پر کرم فرمائے گا اور اس کی جزا آپ کو اللہ تعالی ہی دے گا میدان محشر میں بھی دنیا بھی اللہ تعالی ہمیں نفس کی غلامی سے محفوظ رکھیں مچل کے کہیں سبحان اللہ آگے سرکار مفتی آزم نے اشارت فرماتے ہیں شیر سمار فرمائیں میرے آمال کا بدلہ تو جہنم یہ تھا میرے آمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا میں تو جاتا مجھے سرکار میں جانے نہ دیا میں تو جاتا مجھے سرکار میں جانے نہ دیا بخت خوف کا میں مجھے راز پہ جانے نہ دیا درو شریف پڑھیں اللہ صلی 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 اللہ مجھے آپ کا ایسے یہ دے ابرار ہو جائے کرم جو آپ کا ایسے یہ دے ابرار ہو جائے کرم جو آپ کا ایسے یہ دے ابرار ہو جائے تو ہر بدکار ملتا تم میں نے کوکار ہو جائے تو ہر بدکار ملتا تم میں نے کوکار ہو جائے کرم جو آپ کا ایسے یہ دے ابرار ہو جائے گناہ کتنے ہی اور کیسے ہی ہوں گناہ کتنے ہی اور کیسے ہی ہوں مرنہ خدا اے من اشارہ آپ فرمائیں تو پیڑا پار ہو جائے مرنہ خدا حافظ جویر Promised間 موسیقا ایسا کچھ معاملہ نہیں تو محفل یعنی سرکار دعائی صلی اللہ علیہ وسلم محفل پاک سے فارغ ہوئے تو صحابہ کرام کافی دور دور سے آئے تھے تو بوقت رخصت صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہمیں کافی دور جانا ہے اور اندھیری رات ہے تو ہم نے مکان پر کیسے پہنچیں گے تو آقا کری صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک صحابی سے کہ جائیے کوئی لکڑی کا تکڑا لے تو صحابی رسول نے لکڑی کا تکڑا آقا کی بارگاہ میں پیش کریا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مس فرمایا یا دم فرمایا جو بھی لکڑی کا تکڑا جو ہے روشن روشن اس میں روشنی پیدا ہو گئی اب جو ہے سفر شروع ہوا اب ایک مقام ایسا آیا کہ جہاں پر کچھ صحابہ کو الگ ہونا تھا کچھ صحابہ کو وہاں سے الگ ہونا تھا تو اب وہ کیسے جائیں گے تو عقیدہ دیکھیں صحابہ کا سبحان اللہ ایک صحابی نے دوسری لکڑی کا تکڑا لائیا اور اس لکڑی سے دوسری لکڑی کو مس کیا وہ بھی روشن ہو سبحان اللہ تو یہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظرِ عنایت صحابہ پر اس طرح تھی اب اسی کے تعلق سے سرکار مفتی آدم ارشاد فرماتے ہیں میں شیر پڑھتا ہوں میں اسی سے پڑھ دیتا ہوں مل گیا تمہارے فیض سے لاتھی مسال شم روشن ہو تمہارے تمہارے فیض سے لاتھی مسالیں شم روشن ہو جو تم لکڑی کو چاہو تیز تر تلوار ہو جائے جو تم لکڑی کو چاہو تیز تر تلوار ہو جائے اسی ایک شیر میں دو دو واقعات ہیں یہ جو دوسرا مصرہ ہے اللہ یہ بھی ایک سرکار کا موجزہ ہے کہ لکڑی صحابی رسول کو دی تو وہ تلوار کا کام کرنے لے اور کوئی کئی کافروں کو اس لکڑی سے کافروں کے سر کو تن سے جدہ بھی کیا گیا یہ موجزہ رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک ہی شیر میں دو دو موجزے کا سکر سرکار مفتی عظم نے فرمایا اب یہ شیر بھی سماعت فرمائے تمہارے حکم کا بات آ ہوا سورج پھرے الٹا تمہارے تمہارے حکم کا بات ہوا سورج پھرے الٹا جو تم چاہو کہ شب دن ہو ابھی سرکار ہو جائے جو تم چاہو کہ شب دن ہو ابھی سرکار ہو جائے کرم جو آپ کا ایسی یہ دے ابرار ہو جائے ہے ہے اوافی اور مزامی اچھے اچھے گئے ابھی باپی مگر بس بھی کرو نوری نہ پڑھ نہ آمار ہو جائے کرم جو آپ کا ایسی یہ دن ابرار ہو جائے تو ہر بدکار بلدہ تم مین کو کرم ہو جائے آخری سبحان اللہ عمر میں کیارا نمک دنیا دیکھو آخری عمر میں کیارا نمک دنیا دیکھو اب تو بس ایسی کی دن گئے آخری اب تو بس ایسی کی دن گئے کی مین دین دیکھو اب تو بس اب تو بس ہے میرے آقا اب تو بس ایسی کی دن ہے اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا 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 سرکار کبھی تو میں بھی کبھی تو میں بھی کبھوں میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا اب تو بس ہے کہ یہ دن ہے کہ مدینہ دیکھو میرے آقا اب تو بس ہے کہ یہ دن ہے کہ یہ دن ہے کہ مدینہ دیکھو میرے آقا اب تو بس ہے کہ یہ دن ہے مدینہ دیکھو میرے آقا اب تو بس ہے کہ یہ دن ہے تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے جسے دیکھنی ہو جنت جسے دیکھنی ہو جنت جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھو میرے آقا اب تو بس ہے کہ یہ دن ہے کہ مدینہ دیکھو میرے آقا اب تو بس ہے کہ یہ دن ہے ایک روز ہو کا جانا سرکار کی کلی میں ایک روز ہو کا جانا سرکار کی کلی میں ہوگا وہیں ٹھکانا ہوگا وہیں ٹھکانا بول ہوگا وہیں ٹھکانا سرکار کی کلی میں اب تو بس ہے کہ یہ دن ہے کہ مدینہ دیکھو اب تو بس ایک ہی دن ہے میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کردے میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کردے مٹینے دیکھو میرے آقا اب تو بس خارتِہ چید ہی میں نہ دیکھو میرے آبا اب تو بس جانیے سرکار سیدی کا جو شریع رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے گے سنبھل جائے دل مزتر متینہ آنے والا ہے 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 لکا اے چشم تر گوھر متینہ آنے والا ہے قدم بن جائے میرا سر متینہ آنے والا ہے سنبھل جائے دل مزتر متینہ آنے والا ہے سنبھل جائے دل مزتر متینہ آنے والا ہے مجھوڑا ہمیں نظر بن کر مدینہ آنے والا ہے اب تو بس ہے کہ ہی دل نکھے مجھوڑا ہمیں نظر بن کر مزتر متینہ آنے والا ہے سنبھل جائے دل مزتر متینہ آنے والا ہے سنبھل جائے دل مزتر متینہ آنے والا ہے سنبھل جائے دل مزتر متینہ آنے والا ہے اب تو بس ایک دل نکھے بلو اب تو بس ایک دل نکھے مدینہ میرے آقاب دوبست سے ہی دھن گئے اور ایک مقام پر سرکار کا جو شریعہ ارشان فرماتے گئے تم چلو ہم چلیں سب میدینیں چلیں تم چلو ہم چلیں سب میدینیں چلیں جانے بے تیبہ سب کے سفینیں چلیں جانے بے تیبہ سب کے سفینیں چلیں میں کشو آؤ آؤ میدینیں چلیں بولو میں کشو آؤ میں کشو آؤ آؤ میدینیں چلیں بادہ خلد کے جان پین چلیں بادہ خلد کے جان پین چلیں جی گئے وہ میدینے میں جو مر گئے کیا شیر ہے سبحان اللہ سرکار تاج شریعہ رضی اللہ تعالی عنہ کا عشق دیکھیں اس شیر میں جی گئے وہ مدینے میں جو مر گئے مر گئے جو مدینے میں وہ جی گئے جی گئے وہ مدینے میں جو مر گئے تو آؤ ہم بھی وہاں مر کے جینے چلیں اب تو بس ہے کہ کی دن ہے کہ مدینہ دیکھوں میرے آقا اب تو بس ہے کہ ہی دن ہے مدینہ دیکھوں میں بولا اب تو بس ہے کہ ہی دن ہے اب تو بس ہے کہ ہی دن ہے مدینے کا سفر ہے اور میں نمتیدہ نمتیدہ آنکھوں سے نابینا ہے جناب اقبال عظیم آنکھوں سے نابینا ہے یہ بھی انی کا کلام ہے اب تو بس ہے ہی دن ہے کہ جناب اقبال عظیم کا اور اب جو پڑھ رہا ہوں یہ بھی جناب اقبال عظیم مدینہ کا سفر ہے اور میں نمتیدہ نمتیدہ جبی افسردہ افسردہ قدم لگ زیدہ لگ زیدہ چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جان بے طیبہ نظر شرمندہ شرمندہ بطن لر زیدہ لر زیدہ بطن لر زیدہ لر زیدہ چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جان بے طیبہ نظر شرمندہ شرمندہ بطن لر زیدہ لر زیدہ مدینہ چاہ کہ ہم سمجھیں تقدس کس کو کہتے ہیں ہوا پاکیزہ پاکیزہ فزا سنجیدہ سنجیدہ فزا سنجیدہ سنجیدہ بس آرت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے آواز کم نہ کیجئے آواز پھر سے کم کر دیا آواز تھوڑی سی بڑھائی ہے بس آرت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت گئے مدینہ ہم نے دیکھا ہے مگر نہ دیدہ نہ دیدہ مدینہ ہم نے دیکھا ہے مگر نہ دیدہ نہ دیدہ وہی اقبال جس کو ناز تھا کل خوش نزاجی پر میرا کے طیبہ میں رہتا ہے اب رن جیتا رن جیتا اب تو بس سے کی ہی تو نے کہے بولو اب تو بس سے کی ہی تو نے کہے میرے آقا اب تو بس سے کی ہی تو نے اب تو بس سے کی ہی تو نہیں تاری مل کر بولو اب تو بس ایک ہی دون ہے میرے مولا وولا اب تو بس سے کی دون ہے کی مدینہ دیکھو اب تو بس سے کی دون ہے سبحان اللہ میں چل کے بولے سبحان اللہ جالیاں دیکھو جالیاں دیکھو سبحان اللہ جالیاں دیکھو جالیاں دیکھو سبحان اللہ حصہ ایک ہی تو میں چل کے بولوір تاری مل کی جالاں دیکھو اب تو بس ایک ہی دون ہے عرش حق ہے مسنا دے رفاعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی سورج اُلتے پاؤں پلتے چاند شارے سے خوچا اندھے نجدی دیکھ لے حدرت رسول اللہ کی وہ چہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا اے خلیل اللہ کا کو عاجت رسول اللہ کی اب تو بس اے 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 کہ یہ دون ہے کہ مدینہ دیکھو میرے بولا اب تو بس اے کہ یہ دون ہے ہاں سب کی اب تو بس اے کہ یہ دون ہے مدینہ دیکھو دیکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی گئے جہاں پر رہا تو دن مولا تھی رحمت پرستی گئے اب تو بس اے 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 کی مدینہ دیکھو میرے آگا اب تو بس اے اے کہ یہ دون ہے اے میں کہا ہوں یہ سمجھ لو تو اٹھاؤں نظریں میں کہا گا ہوں یہ سمجھ لو تو اٹھاؤں نظریں دل ذرا سمجھ لے تو پھر جانے بے خسدہ دیکھو دل ذرا سمجھ لے تو پھر جانے بے خسدہ دیکھو میرے آنپا اب تو بس ایک دن ہے مدینہ دیکھو اب تو بس ایک دن ہے سر مل کر بولو اب تو بس ایک دن ہے 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 مدینہ دیکھو میرے آنپا اب تو بس ایک دن ہے مدینہ دیکھو اب تو بس ایک دن ہے مدینہ دیکھو اب تو بس ایک دن ہے مدینہ دیکھو مدینہ دیکھو آمین کہدے بلندابا اب یہ جو سیاسی مرض کی بابا چلی ہے یہ سیاسی مرض ہے کورونا وائرس مجھے آج تک اس پریتے نہیں کیونکہ بہت کم لوگوں کی موت گھر میں ہوئی ہے سب ہسنکل میں ہی مرے واللہ اللہ تعالیٰ اس سیاسی مرض سے ہمیں محفوظ رکھیں اور راستے کھلیں تو انشاءاللہ مدینے پاک کی بھی حاضری ہو بغداد معلہ کی بھی حاضری ہو اجمے شریف تو آپ جا سکتے ہیں الحمدللہ سرکار غریب نباس کرم فرمائیں تو آپ اجمے شریف جا سکتے ہیں ماشاءاللہ یہ ہے کہ اللہ تعالی راستے ہموار فرمائے اور انشاءاللہ مدینہ و بغداد کی زیارت کریں اللہ تعالی سب کو زیارتِ حرمین شریفین سے سرفراز فرمائیں ربا عدب حاضری نصیب فرمائیں دروش شریف پڑھنے اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ و سکری و باریک و سلم صلاتم و سلام علیہ سید یا رسول اللہ سل اللہ تعالی علیہ و سلیم کوئی منصور کوئی بن کے غزا دی آئے کوئی منصور کوئی بن کے غزا دی آئے کوئی منصور کوئی بن کے غزا دی آئے ان کے دربار سے ہو کر جو سوالی آئے ان کے دربار سے ہو کر جو سوالی آئے ان کے دربار سے ہو کر جو سوالی آئے اوے سیوں میں بیٹھ جاؤ دلالیوں میں بیٹھ جاؤ طلب ہے کچھ تو بے طلب طلب ہے کچھ تو بے طلب سوالیوں میں بیٹھ جاؤ طلب ہے کچھ تو بے طلب سوالیوں میں بیٹھ جاؤ کیونکہ وہی منصور کوئی بن کے مزا دی آئے وہ میرے بس میں تو میں دل میں بیٹھا لوں کو ہو میرے بس میں تو میں دل میں بیٹھا لوں کو دیکھ کر جو میرے سرکار کی چانے لیا ہے دیکھ کر جو میرے سرکار کی چانے لیا ہے دیکھ کر جو میرے سرکار کی چانے لیا ہے ان کا جلبا تو ہے موجود یہاں بھی لے کی تُو زندہ ہے واللہ تُو زندہ ہے واللہ تُو زندہ ہے واللہ تُو زندہ ہے واللہ میری چشمِ عالم موجود سے جھپ جانے والے ان کا جلبا تو ہے موجود یہاں بھی لے کے ان کا جلبا تو ہے موجود یہاں بھی لے کے موجود کوئی لے کر تو نصر دیکھنے والے آئے کوئی لے کر تو نصر دیکھنے والے آئے کوئی لے کر تو نصر دیکھنے والے آئے اور ان کی رحمت کو ان کی رحمت کو ان کی رحمت کو تو یہ بات گوارا ہی نہیں ان کی رحمت کو تو یہ بات گوارا ہی نہیں کہ ان کی چونکھت پہ کوئی جائے تو خالی آئے ان کی چونکھت پہ کوئی جائے تو خالی آئے ان کی چونکھت پہ کوئی جائے تو خالی آئے درو شریف پڑھیں اللہ علیہ وسلم سیدنا و مولانا محمد و علیہ وسلم صلاة و سلام علیہ وسلم سیدی یا رسول اللہ سلاللہ تعالی علیہ وسلم مولای کائنات کی شان میں بڑے بہترین ناظرین بہترین شائر حضرت مولانا خالی صاحب کی خواہش ہے ان کے خواہش کے مطابق منقبت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی و جہو کریم شند اشار مشکل کرتا ہوں سماعت فرمائیں ایک مرتبہ اور بابا سے بلند جھوم کر نبی اور عالی نبی پر درود پاک کا نظرانہ اللہم صلی علیہ وسلم مولانا محمد و علیہ وسلم صلات و سلام علیہ وسلم سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے منکی لگل علی مولا ایک بات ارز کر دوں میں پہلے آپ سے تقریباً آپ سمجھ لیں چار پانچ سال پہلے بہت زیادہ نہیں مولا کائنات کا ذکر جب ہوتا تھا تو کبھی کسی کے ذہن میں ایسا خیال نہیں آتا تھا اب جو آنے لگا بات صحیح ہے ماذا اللہ رب العالم اب ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ رافضی ہو گیا ہے مولا علی کا ذکر صرف مولا علی کا ذکر ہوتا ہے یہ رافضی ہو گیا ہے ماذا اللہ رب حبِ علی ذکرِ علی یہ شعیت نہیں ہے بغزِ امیرِ معاویہ یہ خارجیت ہے یہ شعیت ہے یہ گمراہیت ہے تو الحمدللہ ہم ایسے سننی ہیں ایسے مسئلہ کے عالی حضرت والے ہیں کہ ہم مولاِ کائنات کا بھی ذکر کرتے ہیں اور حضرتِ امیرِ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ذکر کرتے ہیں کبھی ذہن میں یہ خیال نہیں آتا تھا یہ بولنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی انہیں لیکن اب تو ماحول ایسا بنا جیا گیا ہے توبہ استقراللہ کہ یہ جو ہے مولا علی کا ذکر کر رہا ہے ایسا نہیں ہے کیا صرف آپ اغوثِ پاک کا ذکر کرتے رہے ہیں منقبتِ سیدنا اغوث پاک پر اختتام ہو جائے تو اس کا کیا مطلب کہ آپ حضور کو نہیں چاہتے ہیں ایسا نہیں ہے مولا علی کا ذکر ہو رہا ہے تو جھوم کر مولا علی کا ذکر کریں شہن شاہِ ولایت ہے الحمدللہ ہم مولاِ کائنات کے ماننے والے ہیں اور حضرتِ امیرِ معاویہ کے بھی ماننے والے ہیں اور مطلق حدیثِ پاک ہے اصحابِ کن نجون اقتدائیتو احتدائیتو کسی بھی صحابی کے اقتدائیتو ہے نا انشاءاللہ آپ رہ سے بھٹک نہیں سکتے ہیں اگمار دبور درو شریف پڑھ لے اللہم صلی علیہ سجدنا و مولانا محمد معلہ علیہ وسلم صلات و سلامنا علیہ کے سجدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے من کی لگل علی مولا میرے من کی لگل علی مولا میرے من کی لگل علی مولا باپِ خیبر شکل علی مولا باپِ خیبر شکل علی مولا سازوں سوزوں سخل علی مولا سازوں سوزوں سخل علی مولا میرے من کی لگل علی مولا نظر حقیقت نظر میں آئی تو کیا کہوں کس عدا کو دیکھا نظر حقیقت نظر میں آئی تو کیا کہوں کس عدا کو دیکھا ہر ایک ذرے میں جلبہ فرما محمد اور مرتضہ کو دیکھا بسم خدا کی علی نبی سے نبی علی سے جدا نہیں ہے علی کو دیکھا نبی کو دیکھا نبی کو دیکھا خدا کو دیکھا میرے من کی لگل علی مولا میرے من کی لگل آبابِ خیبر شکل میرے من کی لگل علی مولا مرحب دنیم ہے سر مقتل بڑا ہوا دو نیم سمجھتے ہیں دو نیم دو ٹکڑے وزن کر کے دیکھ لو ٹکڑے برابر ہو گئے کاٹ کر مرحب کو بولی ظلف قارِ حیدری وزن کر کے دیکھ لو ٹکڑے برابر ہو گئے مچھل کے بولیں بخان اللہ مرحب دنیم ہے سر مقتل پڑا ہوا مرحب دنیم ہے سر مقتل پڑا ہوا اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے بابِ خیبر شکل علی مولا بابِ خیبر شکل اہل ایمان جو مشکلوں میں علی کو پکار لیتے ہیں جو مشکلوں میں علی کو پکار لیتے ہیں وہ اپنی ڈوبتی کشتی اُبھار لیتے ہیں وہ اپنی ڈوبتی کشتی اُبھار لیتے ہیں کہا یہ لشکر شامی سے رن میں قاسم لے نگاہ ملتے ہی ہم سر اتار لیتے ہیں نگاہ ملتے ہی ہم سر اتار لیتے ہیں نہیں چاہتے وہ کسی بادشاہ کے در پر علی کے آگے جو دامن پسار لیتے ہیں تیرے من کی لگل علی مولا تیرے من کی لگل آبابِ خیبر شکل آبابِ خیبر شکل علی مولا بغزِ حیدر سے اللہ بچائے بغزِ حیدر سے اللہ بچائے ان کے منکر سے اللہ بچائے لاشِ مرحب کے نزدیک جاؤ کان اس کے لبوں سے لگاؤ اس کے مو سے صدا آ رہی ہے ضربِ حیدر سے اللہ بچائے بابِ خیبر شکل علی مولا احبابِ خیبر شکل علی مولا احبابِ خیبر شکل نو دے علی جو آ گیا میری زبان پر نو دے علی جو آ گیا میری زبان پر جبریل مسکرانے لگے آسمان پر جبریل مسکرانے لگے آسمان پر آفت کی کیا مچا حال میرے گھر میں آ سکے نو دے علی جو لکھا گئے اپنے مکان پر میرے من کی لگل علی مولا میرے من کی لگل علی مولا احبابِ خیبر شکل علی مولا احبابِ خیبر شکل بے شک علی نبی کے گھرانے کی لاج ہے بے شک علی نبی کے گھرانے کی لاج ہے مشکل کو شاہ فاطم زہرا کا تاج ہے وہ آبرون دین رسالت معاب ہے اللہ کے حبیب کا وہ التخاب گئے بابِ خیبر شکل علی مولا بابِ خیبر شکل آب بابِ خیبر شکل علی مولا علی کا عشق مقدر سوار دیتا ہے علی کا عشق مقدر سوار دیتا گئے علی کا بخز تو چہرہ بگاڑ دیتا گئے علی کے ذکر کو ادنا نہ سمجھ اے منکر انہی کا صدقہ تو پر بردگار دیتا ہے بابِ خیبر شکل بلو بابِ خیبر شکل علی مولا آہ میرے من کی لگل آہ میرے من کی لگل کیسا حسین زوق یہ مولا علی کا ہے کیسا حسین زوق یہ مولا علی کا ہے آنکھیں کھلی تو سامنے چہرہ نبی کا ہے اکنام چار یاروں میں شیرِ خدا کا ہے اکنام چار یاروں میں شیرِ خدا کا ہے اکنام پلجتن میں بھی اکنام پلجتن میں بلو بابِ خیبر شکل حیدر میں آہ نہیں سکتا علی کے نام کا نادہ لگا نہیں سکتا علی کے بچے اجازت اگر نہیں دیں گے کسی کا باپ بھی جنت میں جا نہیں سکتا بابِ خیبر شکل اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی یا علی یا علی یا علی دور کی روی کازی کازر الصریعت یا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا مودہ علی مولا علی مولا علی مولا मولا علی مولا علی مولا بابِ خیبریشی جل علی مولا عشقِ رسول پاک کا ایک موجزہ ہے یہ عشقِ رسول پاک کا ایک موجزہ ہے یہ عشق رسول پاک کا ایک موجزہ ہے یہ احمد رضا کے علم میں جلوہ علی کا کہہ ہے باب خیبر شکل علی مولا میرے من کی لگل علی مولا میرے من کی لگل علی مولا منقبت سیدنا غوث عاظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ پیش کرتا ہوں وہ کے باری سے جبہ مولا کائنات سیدی سرکار بلزار ملت بلامت دزل ہندورانی کا لکھا ہوا پیش کرتا ہوں وہاں پس سے ماشاء اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے رب نے بنایا ہے کچھ ایسا رتبہ غوث عاظم کا رتبہ غوث عاظم کا آدری وہی ہے جو غوث عاظم کا نام لے مدھر جمال مصطفائی میں حضرت فرماتے ہیں کہ میرا نام بھی اس وقت تک کوئی نہیں لے سکتا جب تک میں نہ چاہوں فرماتے ہیں جہاں میرا نام لیا جاتا ہے میں وہی موجود ہوتا ہوں اس میں آزم بہت بڑا وظیفہ ہے بل میں انسان ادھر سے ادھر جو چاہے کر لے جائز اس میں آزم کسی نے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ حضور اس میں آزم کیا ہے اس میں آزم سکھا دیں سرکار غوث پاک وجد میں آگئے فرماتے ہیں میرا نام رٹا کر گئی اس میں آزم میں یا عبدالقاد جیلہ سبحان اللہ سبحان اللہ علماء حضرات تشریف رکھے ہیں زیادہ بولنا مناسب نہیں دروش شریف پڑھ لیں اللہ سجدنا و مولانا محمد و علیہ و سحمد و باری صلاتم و سلام علی کے سجدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی عنہ وسلم بس یہ جان لیں کہ بہت بڑا مقام ہے بہت بڑا مرتبہ ہے سجدنا غوث آلہ حضرت فرماتے ہیں طلب کا مو تو کس قابل ہے یا غوث مگر تیرا کرم کامل ہے یا غوث تیری چڑیا ہے تیرا دانہ پانی تیرا میلہ تیری محفل ہے یا غوث امام فرماتے ہیں کلوہیت ہی احمد نے نہ پائی نبوبت ہی سے تو عاتل ہے یا غوث سہابیت ہوئی پھر تابعیت بس آگے قادری منزل ہے یا غوث یا غوث یا غوث سیدے چیدے ہر دہر ہے مولا تیرا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پاک کا سایہ نہیں تھا ٹھیک ہے نا امام جا فرماتے ہیں مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا کس کی شان میں اللہ مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا جس نے دیکھا میری جان جلوے زیبا تیرا بچل کے بولیں سمانے رب نے بنایا ہے کچھ ایسا رتبہ غوث اعظم کا رتبہ غوث اعظم کا رب نے بنایا ہے کچھ ایسا رتبہ غوث اعظم کا رتبہ غوث اعظم کا رب نے بنایا ہے کچھ ایسا رتبہ غوث اعظم کا رتبہ غوث اعظم کا جلو بشر کے لب میں سجا ہے خطبہ غوث اعظم کا خطبہ غوث اعظم کا پڑھ یہ جلو بشر کے لب میں سجا ہے خطبہ غوث خطبہ غوث اعظم کا خطبہ لفظ خطبہ پر ایک بات یہ آتا ہے پیش کر دوں اگر اجازت ہمارے عالم عریف حروف صاحب اجازت سجا امام جب ممبر پر جمع میں کھڑا ہوتا خطبے کے لئے تو اکثر آپ سنتے ہوں گے امام فرماتے ہیں کہ الحمد اللہ الحمد اللہ دو مرتبہ تو یہ طریقہ غوث پاک کا پہلی مرتبہ جب آپ الحمد اللہ فرماتے تو دنیا کے جتنے بھی اولیاء اکرام جو زندہ ہیں جسم جسمانیات کے ساتھ جو وسال فرما ان کی روحیں جن سب الٹ ہو جاتے کہ اب غوث پاک کی مجلس شروع ہونے والی اور دوسرے ہی پل الحمد للہ نحمد و نستعین یا جو بھی خطبہ آپ فرماتے سارے کے سارے محفل میں جمع ہو سبحان اللہ یہ طریقہ غوث پاک دو مرتبہ خطیق خطبے میں الحمد للہ تو جن و بشر کے لب پہ سجا ہے خطبہ غوث آزم کا خطبہ غوث آزم کا جن و بشر کے جتنے ولی آئے ہیں جہاں میں سب کے ایت لے شان مگل جتنے ولی آئے ہیں جہاں میں سب کے ایگلے شان مگر سب کے ایگلے شان مگر سب ولیوں کی دردن پر ہے تلوہ غوث آزم کا تلوہ غوث آزم کا سب ولیوں کی گر درد پر آزم کا غوث آزم کا تلوہ غوث عزم کا اور ان کی جنت ان کی حکومت رب ان کا تو سب ان کا رب ان کا تو سب ان کا ان کی جنت ان کی حکومت رب ان کا تو سب ان کا رب ان کا تو سب ان کا سب آزم کھاتا ہے یہ سارا زمان صدقہ غوث آزم کا آزم کا آزم آ حکشیر حاصل کلا ملانا شریف خادری رضی صاحب کی بلا تشریف رکھتے ہیں ایک شیر پڑھتا ہوں مچل کے بولیں سبحان اللہ حاصل کلام شیئر پوچھیں گے فرشتے کیا ہے تیری پہچان بتا ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم قادری ہیں بہت پاک کا ذکر ہوتا ہے تو باتیں بہت یاد ہیں انشاءاللہ پھر کسی موقع پر کیونکہ مجھے بھی بڑا لمبا سفر بھی کرنا ہے قبر میں گرگر پوچھیں گے فرشتے کیا ہے تیری پہچان بتا کیا ہے تیری پہچان بتا کہہ دوں گا لایا ہوں دیکھو شجراغوں سے آزم کا شجراغوں سے آزم کا کہہ دوں گا لایا ہوں دیکھو شجراغوں سے آزم کا شجراغوں سے آزم کا قادری کر قادری رکھ پادریوں میں اٹھا مجھے دوں گا لایا ہوں دیکھو شجراغوں سے آزم کا شجراغوں سے آزم کا نسبت ہو جس کو اس در سے کیوں وہ ڈرے گلزار بھلا نسبت ہو جس کو اس در سے کیوں وہ ڈرے گلزار بھلا کیوں وہ ڈرے گلزار بھلا چھیر کے رکھ دیں شہر ببر کو کتاغوں سے آزم کا کتاغوں سے آزم کا چھیر کے رکھ دیں شہر ببر کو کتاغوں سے آزم کا کتاغوں سے آزم کا کیا دبے جس پہ ہمایت کا کو پنجا تیرا شیر کو خطر ملاتا نہیں کتا تیرا کیا تو چھے رکھ دیں شہر ببر کو کتاغوں سے آزم کا کتاغوں سے آزم کا کتاغوں سے آزم کا چھیر کے رکھ دیں شہر ببر کو اتاغوں سے آزم کا سب ولیوں کی کرتن پر ہے بلواغوں سے آزم کا بلواغوں سے آزم کا خواجہ خواجہ تیرا نام خواجہ معیلو دل تیرا نام خواجہ معیلو دل تیرا نام خواجہ معیلو دل تو رسول نفاق کی حال ہے تو رسول نفاق کی حال ہے تیری شان خواجہ خواہج کا تیری شان خواہجا خواہج کا تیری شان خواہجا تجھے بھی سو کا خیال علیہ تجھے بھی سو کا خیال علیہ تیرا تیرا نام خاجہ تو رسول نے پاک کی آل گئے میرا پکڑا بہت سبار تو میرا پکڑا بابا سے بلند پورا مجموع میرا پکڑا بہت سبار تو میرے خاجہ تیری ایک نگاہ کی بات گئے تیری ایک نگاہ کی بات گئے تیری ایک نگاہ خاجہ تیری ایک نگاہ کی بات گئے تیری ایک نگاہ کی بات ہے سب کی زندگی کا سوال ہے سب کی زندگی کا سوال ہے ماشاءاللہ وہاں بھیک ملتی ہے بے گماہ وہاں بھیک ملتی ہے بے گماہ وہ بڑے سخی کا ہے آسکا وہاں سب کی بھرتی ہے چھو لیا پتا دے ملتی ہے سب کی بھرتی ہے چھو لیا پتا دے ملتی ہے بھیک ملتی ہے مجھے ایسا لگتا ہے آپ تھک تو نہیں گئے ایک دم پکی بات ہاں تو مل کر پڑھئے نا مل کر پڑھیں جہاں چالیس مومن جمع ہوتے ہیں یہاں تو بہت سارے افراد ماشاءاللہ تشریف رکھے جس کا بگڑا وقت ہے وہ سمر جائے میرا بگڑا میرا بگڑا میرے خواجہ سب کو نباز دو میرے خواجہ سب کو نباز دو میرے خواجہ مجھ کو نباز دو تیری ایک نگاہ کی بات گئے تیری ایک نگاہ خواجہ 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 ایک نگاہ تیری ایک نگاہ کی بات گئے سب کی زلدہ تکے کا سوال ہے تیری ایک نگاہ کی بات ہے کھا جا ایک نگاہ کی بات ہے کھا جا ایک نگاہ کی بات ہے تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زلدگی کا سوال ہے بیری زلدگی کا سوال ہے تیرا نام خاجہ وہینو تیر اس تیرا نام خاجہ ollینو دی دورہ سو پاک کی آلے میرا خاجہ میرا خاجا میرا خاجا 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 میرا خاجا خاجا اتا اے رسول او باگار چشت کا پھول گئے او بہار چشت کا پھول گئے او بہار کل شن فاتما او بہار بلشن فاطمہ وہ پہارے بلشن فاطمہ جمدی علی کا نحال ہے جمدی علی کا نحال ہے وہ پہارے بلشن فاطمہ وہ پہارے بلشن فاطمہ جمدی بلشن فاطمہ جمدی بلشن فاطمہ جمدی یا علی یا علی ماشاءاللہ جاری تھا جاری ہے جاری رہے گا منقبت حضور تاجو شریعہ نبی اللہ تبارک و تعالی جاری تھا جاری ہے جاری رہے گا جاری تھا جاری ہے جاری رہے گا امیر اہل سنت چانشین مفتی آزم امیر اہل سنت چانشین مفتی آزم میرے تا جو شریعہ آپ کا فیضان جاری ہے میرے تا جو شریعہ آپ کا فیضان جاری ہے یہ مصرہ سب کو مل کر پڑھنا ہے پر یہ بات سچی ہے میرے تا جو شریعہ آپ کا فیضان جاری ہے وفاداران مسلک پر ہمیشہ ہر گھڑی ہر دم وفاداران مسلک پر ہمیشہ ہر گھڑی ہر دم میرے تا جو شریعہ آپ کا فیضان جاری ہے میرے تا جو شریعہ آپ کا فیضان جاری ہے یہ ہم سے دور سلح کلیت کس کی بدولت ہے یقیناً فخرِ ازہر آپ ہی کی یہ عنایت ہے یقیناً فخرِ ازہر آپ ہی کی یہ عنایت ہے ہمیں معلوم ہے اچھی طرح یہ جانتے ہیں ہم میرے تا جو شریعہ آپ کا فیضان جاری ہے میرے تا جو شریعہ جو شریعہ آپ کا فیضان جاری ہے میرے تا جو شریعہ آپ کا فیضان جاری ہے اسیرے غنص و خاجہ فیضان جاری ہے فیضان جاری ہے صدق و سفا تم ہو یا میرے پیر و مرشد سرکار تا جو شریعہ اسیرے غنص و خاجہ فیضان جاری ہے صدق و سفا تم ہو تم ہی مہمان کعبہ وارثِ علم میرا ذات تم کو کباہی دے رہا ہے لہ لہا کر کباہی دے رہا ہے لہ لہا کر ازہری پر چم میرے تا جو شریعہ آپ کا فیضان جاری ہے میرے تا جو شریعہ آپ کا فیضان جاری ہے عدالت سے کہیں عدالت سے کہیں بہتر ابھی ہم فیصلہ کر دیں عدالت سے کہیں بہتر ابھی ہم فیصلہ کر دیں جو آئے سامنے گستا سرطن سے جدا کر دیں حکومت کو بتا دیں سنیوں پہ آج بھی پہ ہم میرے تا جو شریعہ آپ کا فیضان جاری ہے میرے تا جو شریعہ آپ کا فیضان جاری ہے وہی چہرہ وہی لہجہ وہی انداز پاتے گئے کریں وہ گفتگو تو ہم وہی آواز پاتے گئے بشکل قائد ملت بشکل آئید ملت میرے محسن میرے ہم تم میرے تا جو شریعہ آپ کا فیضان جاری ہے میرے تا جو شریعہ آپ کا فیضان جاری ہے تیری عظمت کا چرچا بستی بستی قریہ قریہ ہے تیری عظمت کا چرچا بستی بستی قریہ قریہ ہے تو اپنے وقت اپنے دور کا جو شریعہ ہے فقط میں ہی نہیں بلکہ یہ خطبہ پڑھتا ہے جو شریعہ آپ کا فیضان جاری ہے جو شریعہ آپ کا فیضان جاری ہے محبتوں کے ساتھ مقتہ سمات کرمائے وسیقہ کیسے بھٹکائے کوئی رجحان اے مرشد وسیقہ کیسے بھٹکائے کوئی رجحان اے مرشد عقیدہ ہی نگیس پر تو ہے ایمان اے مرشد جو شب نمسا برستا رہتا ہے ہر وقت ہر موسم میرے تاں جو شریعہ آپ کا فیضان جاری ہے میرے تاں جو شریعہ آپ کا فیضان جاری ہے ہم محفل میں پہلی مرتبہ اس کلام کو پڑھا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ بہت کچھ اس کی ریکارڈنی تو ہو چکی ہے تنہائی میں لیکن الحمدللہ مجمع میں یہ پہلی مرتبہ سلام کو پڑھا ہوں سبان اللہ سرکار حاجی علی پیر کرم فرمائے اور یہ کلام جو ہے موشد برحق سرکار ساج شریعہ کی باردہ میں مقبول ہو جائے نا کسی کا کیسے بھٹکائے کوئی جو شریعہ آپ کا سب پر میرے جو شریعہ آپ کا سب پر میرے جو شریعہ آپ کا جو شریعہ سب پر میرے جو شریعہ 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 آپ کے فرید بھائی جو آئے ہیں انہوں نے فرمائش کی ہے دو شیر سماد فرمائے جانے میں جانے میں جانے میں جانے من جانے من جانے سمانہ سید اخترزا 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 دل ہی میں رہنا نہ جانا سید اخترزا دل ہی میں رہنا نہ جانا دل میں بسی ہے تصویر یار جب ذرا گردن چکائی دیکھ لی دل میں بسی ہے تصویر یار جب ذرا گردن چکائی دیکھ لی کسی شیر کو مدن نظر رکھتے ہوئے فقیر نہیں شیر لکھا ہے سماعت فرمانی میں چل کے کہتے ہیں سب 보여�لاللہ دل میں ہے تصویر تیری جب میں چاہو دیکھ لو دل میں ہے تصویر تیری جب میں چاہو دیکھ لو بس مجھے سر کے جھکانا سید اخترزا بس مجھے سر کے جھکانا سید اخترزا جب پڑھی ناتے بسینے آپ نے کی ہے دعا اس پر تو مجھے فخر ہے کہ الحمدللہ جلسے میں تو مرشد کریم سرکار ساج و شریعہ کو سنایا کرتے تھے کمرے میں بھی سنایا کرتے تھے اور الحمدللہ کلام جامی علیہ الرحمت و الرزوان سرکار سجدی تاج و شریعہ علیہ الرحمت و الرزوان اس فقیر سے ناچی سے بارہ سماعت کیا کرتے تھے اور دعاوں سے نعوزہ کرتے تھے انہی کی دعائیں ہیں جو چند لوگ جانتے پہشاتے ہیں اللہ تعالی سرکار تاج و شریعہ کے فیضان سے ہم سبوں کو مالا مالا فرمائے تو جو حقانیت تھی اس شیر میں میں نے جب پڑھی ناتے بسینے آپ نے کی ہے دعا جب پڑھی ناتے بسینے آپ نے کی ہے دعا پڑھی ناتے بسینے اوہ قبول اب یہ سنانا سیدِ اختر رزان مدینے والا سوڑا مدینے والا سوڑا مدینے والا سوڑا مدینے والا سوڑا انر سے بھی تو آواز آنی شاید ہے ہے نا آوازن برابر رہے مدینے والا سوڑا مدینے والا سوڑا قصول اعظم سوڑا قصول اعظم سوڑا بائرے بھی والا سوڑا بائرے بھی والا سوڑا بائرے بھی والا سوڑا وقت جلد پدر شہشانی کے اکی چمک دلاتے لورانی کالی ظلکت اکمستانی کے مخمور اکی غنمت باریا اس سورتنوں میں جانا کا جانا کا کہ جانے جہانا کا تچ آکھا دی رب دی میں شانا کا اس شان کو شانا سب بڑیا سبحان اللہ 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 ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا کتے مہرے علی کتے تیری سنا کتے مہرے علی کتے تیری سنا گستاخ اکی کتے جا لڑیا مدینے والا سوڑا مدینے والا سوڑا حصول اعظم سوڑا حصول اعظم سوڑا پیر بھی والا سوڑا پیر بھی والا سوڑا قربان میں ان کی بخشش مقصد بھی زبان پر آیا نہیں پن مانگ دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں قرآن ملا ان کے صدق رحمان ملا ان کے صدق ایمان ملا ان کے صدق وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں دل بھر گئے مندوں کے لیکن دینے سے تیری نہیں اتنا بھری جو آیا اسے بھر بھر کے دیا جو آیا اسے بھر بھر کے دیا محروم کبھی لوٹایا نہیں مدینے والا سوڑا حصول اعظم سوڑا حصول اعظم سوڑا پائر بھی والا سوڑا پائر بھی والا سوڑا یب یہتی نظیر کبھی نظریں اس لے تو نشد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سوہے تجھ کو شہید سرا جانا البحر علا والموجتہ پنبے کا سطوفہ ہو شروع مجھدار میں ہوں پگڑی ہے ہوا موری نیا پار نکا جانا آنفیل آتشم و سقاک آتم ہے گے سے بھپاگے ابر کرم برسن حدی رمجھم 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 رمجم رمجم امنا وائے رضا نگ طرز میری نگ رنگ میرا ارشاد احیبا ناتق تھا نا چار سراغا پڑا جانا مدینہ والا سوڑا مدینہ والا سوڑا سولے آزم سوڑا سولے آزم سوڑا پر بی والا سوڑا پر بی والا سوڑا پر بی والا سوڑا سنے چھڑے کر تیری پیزاروں کے ایک دم سیدھا کر دیجئے جو بٹن ہے نا چار اس میں جو بھمانے والے ہیں اس کو سیدھا کر دیجئے مجھے دیجئے جو بھمانے والا سوڑا اپنے والا سوڑا زرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاجے سر بنتے ہیں سیاروں کے صدقوں عدلوں کرموں حمد میں چار سو شہر ہیں ان چاروں کے صدق اکبر سوڑا فاروح اعظم سوڑا اسمان غنی سوڑا مولا علی سوڑا مولا علی سوڑا مولا علی سوڑا مولا علی سوڑا علی امام منستو منم غلام علی علی امام منستو منم غلام علی حزار جان گرام فداینا میں علی حیدریم قلل درم مستم بندہ مرتزا علی حستم بے شبائے تمام رلدانم کسگے کو بے شیر یزدانم کبھی دی عبار ہلتی ہے کبھی در کپ جاتا ہے کبھی دی عبار ہلتی ہے کبھی در کپ جاتا ہے علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کپ جاتا ہے مولا علی سوڑا شیر خدا سوڑا عیدر مولا سوڑا عیدر مولا سوڑا اللہ علی 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 عل اللہ علی مولاgi با Hejآل میں اللہ علی مولا اللہ علی مولا بلا علی مولا ڈی priest اللہ علی مولا علی مولا ہے رب اللہ علی مولا گه نplicت به پر علی علی لب پر علی علی ہے صبح پر علی علی مر جاؤں تو کفن پہ ملکھنا علی علی اولا اہلی سوڑا اولا اہلی سوڑا شیر خدا سوڑا شیر خدا سوڑا حیدر مولا سوڑا حیدر مولا سوڑا حیدر مولا سوڑا جس نے علی کے ذکر سے لہجہ بچا لیا جس نے علی کے ذکر سے لہجہ بچا لیا سورج نے اس بشر سے اجالہ بچا لیا میں نے پڑھا تھا اپنی حفاظت کے واسطے لیکن نام علی نے سارا علاقہ بچا لیا کہ آری اولا اہلی سوڑا اولا اللی صوردہ شیر خدا سوڑا شیري خدا سوڑا ہے در مولا سوڑا ہے در مولا سوڑا ہے در مولا سوڑا ہے در مولا سوڑا کے پئر پیر یا خوش احمدد ایل ای سوہ کے میری ہے visiting صدقہ رسول پاک کا جھولی میں ڈال دو صدقہ رسول پاک کا جھولی میں ڈال دو امقادری فقیر کے یا غاو صلی مدد آس اعظم سوڑا بلند آوازے آس اعظم سوڑا آس اعظم سوڑا پیرانے پیر سوڑا روشن زمیر سوڑا بازیں اشحب سوڑا بازیں اشحب سوڑا بازیں اشحب سوڑا بقداد قدولہ سوڑا کیا بھی والا سوڑا کیا بھی والا سوڑا وہاں کیا مرتبہ اے غوث ہے والا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے عدم علا تیرا جو ولی قبل تھے یا باد ہوئے یا ہوگے سب عدب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا سب عدب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا سارے اقتاب جہاں سارے اقتاب جہاں تیرا تیرا ایرہ زیون بھی لگ تونے کی جائے تو نہ گو سیادے جائے دے ہر دہر ہے مولا تیرا آنکھوں سے آزم سوڑا آنکھ سے آزم سوڑا پیران پیر سوڑا روشن سے میر سوڑا آدستگیر سوڑا آدستگیر سوڑا تیرا دیار ہے دار السلام یا خواجہ تیرا دیار ہے دار السلام یا خواجہ تجلیاں کے نئی صبح شام یا خواجہ نفکر میں نغم جام تیرے مستوں کو تیری نگاہ سے چلتا کہ کام یا خواجہ میرا خواجہ 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 میرا خواجہ خواجہ میرا خواجہ خواجہ میرا خھاجہ خیاجہ میرا خواجہ ہلد کرآجہ خ جاہ میرا خواجہ خجہ غریب آئے دربر تیرے غریب نواز کرو غریب نوازی میرے غریب نواز تمہارے در کی کرامت یہ بارگاں دیکھی غریب آئے ہیں اور ہو گئے تمہارے در سے میرا بھی بڑا تعلق ہے کہ میں غریب بڑا تم بڑے غریب نواز میرا خاجہ سوڑا میرا خاجہ سوڑا کا کچی وہ سوڑا چھٹی والا سوڑا آجی پیر سوڑا آجی پیر سوڑا یوں تو دنیا میں ہزاروں درگیں سائل کے لیے کچھ سمجھ کر تیرے آگے ہاتھ پھیلاتا آگوں میں آج میرے آجیں پیر سوڑا آجیں پیر سوڑا آجیں پیر سوڑا آجیں پیر سوڑا آجی پیر سوڑا آجی پیر سوڑا وادی رزا کی کوہ ہی مالا رزا کہے وادی رزا کی کوہ ہی مالا رزا کہے جسم تے دیکھئے وہ رزا کا گئے اور اگلوں نے تو لکھا ہے بہت دین میں دین پر جو کچھ نے اس صدی میں وہ تنہاں رزا کا گئے پریلی والا سوڑا پریلی والا سوڑا مجھت دے آسم سوڑا مجھت دے آسم سوڑا میرا رزا سوڑا میرا رزا سوڑا میرا رزا سوڑا مجھت دے آسم سوڑا مجھت دے آسم سوڑا مجھت دے آسم سوڑا ماشاء اللہ کیا جذبے سے سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اسی جذبہ مسلکِ آلہ حضرت کا سچا سپاہی بے شک بے شک اسی میں آپ کی یہاں کا ماحولی ایسا ہے ماشاء اللہ کہ آمین آمین ایسا ہی ماحول برقرار رہے ہیں اور آپ کی گھٹی میں اترا ہوا ہے شک اللہ اور یہ ماحول رہا تو یہ بچے بھی انشاء اللہ مسلکِ آلہ حضرت کے سچے سپاہی بنیں گے اللہ تعالیٰ علم نافی عطا فرمائے مینارے قصرِ رازاتو بلند 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 کافی ہے مینارے قصرِ رازاتو بلند بلند اس کے پہلے ہی زینے اے چڑھ کے دکھلا دوں ستابا رض بیہ تو اکرامت ہے تھرا عدایتیں بخش شیگ پڑھ اکرائیتیں دکھلا دوں موسیقا 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 میرے دل کی صدا بن کر زیاہ المصطفہ آئے اللہ مازے یا سوڑا اللہ مازے یا سوڑا وہ حدیثیں کبیر سوڑا اللہ مازے یا سوڑا اللہ مازے یا سوڑا مسلک احمد رضا خواہ کی اشاعت کے لئے ہمیں اسجد کر گئے اختر رضا خواہ ازل گھری آئی دے ملت سوڑا آئی دے ملت سوڑا آئی دے ملت سوڑا تیری نسلے پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسلے پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب کھڑا نا نور کا سوڑا گلزار سوڑا خواہ қایا سے سوڑا ک不多 جاری ملت سوڑا آئی自ی ملت السوڑا شوڑا کھلظار السوڑا سوڑا کھلزار سوڑا کھلزاریں ملت سوڑا کہ میں سوڑا کہ میں مسولی خواہ سوڑا شرے کالپیم سوڑا شرے کالپیم سوڑا کھلزاریں ملت سوڑا سلام کے لئے کھڑے واندھائی یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلامت اللہ علیکہ یا نبی سلام علیکہ ملیکہ یا حبیب سلام علیکہ آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سوہانا جب مدع اتھا زمانا شوری گاتی تھی ترانا یا حبیب یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ واسطہ شریف خدا کا اور شہید کربلا کا واسطہ غصو رزا کا واسطہ اختل رزا کا غنہ ہو روز جزا کا یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیت واسحابی کا یا شفیع علی جوب الجزا اور وردگار عالم یہاں جتنے بھی حاضر ہیں سبی کی حاضری کو قبول فرما جو آن لائن سماعت فرما رہ گئے ہیں پر وردگار عالم انہیں محفی میں بیٹھ کر سننے کا سوا بتا فرما جو کچھ بھی پڑھا گیا سنا گیا کلام اللہ کی تلاوت کی گئی نعت و من قبط کی اشعار پڑھیں صلاة والسلام کا نظرانہ پیش کیا گیا پڑھنے سننے اٹھنے بیٹھنے نسابا قضلن کجھ غلطیاں سرزدون مقنے رحم و کرم سے اسے معاف فرما پر وردگار عالم جو کچھ بھی پڑھا اس کا سواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں بطور حدیعہ پیش کرتے ہیں ولا قبول فرما سلسلہ بسلسلہ قلنبیاء اکرام خلقہ راشدین صحابہ اکرام تابعین تب تابعین دوان اللہ تعالیٰ علیہ مجموعین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما سلسلہ بسلسلہ پیر پیران میر میران قدب ربانی حکل نورانی غوث اللہ سانی بالن اشعب حضرت سجید نابو محمد محیطین حضرت سجید نابو محمد محیطین تاج الشریع علیہ الرحمت و الرزبان کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں ولا قبول فرما سرکار تاج الشریع علیہ اللہ تعالی عنہ کی عرص کی تقریب ہے پروردگار عالم حضرت تاج الشریع کے فیغلان سے ہم سموک و معلومال فرما ان کی قبر انبر پر رحمت و نور کی جھمہ جھم بارشتہ فرما پروردگار عالم مرشد کریم کے صدقے میں ہماری دعاوں کو قبول فرما پروردگار عالم یہاں جدنے بھی حاضر ہیں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما جو روزگار سے پریشان ہیں انہیں روزگار عطا فرما جو بارے قرض سے پریشان ہیں انہیں قرض سے سمکدوشی عطا فرما جو بیمار ہیں انہیں شفائی کاملہ دائما عجلہ تامع عطا فرما بالخصوص سیدی محدی سے کبیر کے عمر میں ورکتیں عطا فرما ان کا سایہ ہم تمامی غربائے اہل سنت پر سادم حیات قائم و دائم فرما پروردگار عالم ہمارے اکابرین کے عمروں میں سہید میں تنگرستین میں مراتب میں ملندی اتا فرما پروردگار عالم حاضرین میں ان کے خاندان میں جو بھی مرحومین اپنی ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے مقصد ہوئے سبوں کو جنت میں علا سے علا مقام اتا فرما پروردگار عالم خاتمہ بالخیر فرما خاتمہ بالخیر فرما مرت وقت کلمہ نصیف فرما پنی وقتہ نماز پڑھنے کی توفیق اتا فرما جو نماز پڑھ رہے ہیں ان کے سجدوں میں لذت سجدہ اتا فرما گناہوں سے بچنے کی توفیق اتا فرما نیکیاں کرنے کی توفیق اتا فرما بد مذہبوں سے دور رہنے کی توفیق اتا فرما پروردگار عالم ہماری تنہائیوں کو پاک فرما ہماری تنہائیوں کو پاک فرما جب ہم اکیلے ہوں شیطان کے مکرو فریب سے ہمیں محفوظ فرما پروردگار عالم صراطِ مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما بڑوں کا عدب کرنے کی توفیق عطا فرما چھوٹوں پر شفقت کرنے کی توفیق عطا فرما پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان بستے ہیں سبوں کی جان و مال عزت و عبرو کے حفاظت فرما بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما پروردگار عالم دنیا اسلام میں جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہیں سبوں کی پریشانیوں کو دور فرما یہاں حاضرین میں جو بھی تیری بارگاہ ہمیں ہاتھ اٹھائے اپنے دل میں تمنہ لیئے ہیں پروردگار عالم صحوں کی حرمیق دلی جائے اس تمنہوں عارضوں خواہشوں ارادوں مرادوں کو پوری فرما ہمیں مسلک اعلی حضرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما مسلک اعلی حضرت کا سچا مبلغ بنا پروردگار عالم تجھے فضل کرتے نہیں لکتی بار نہ ہو تجھ سے مایوس میدوار جو مانگ رہے ہیں وہ بھی عطا فرما جنمان سکیتو بیت آخر ما قول اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیفه المصطفى ان اللہ بملائکتہو يصنون علی نبی یا ایتوها اللہ انہوں نے آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد ما عدن الجود والکرم من بعیعیم والحیم والحکم والیه و صحبه وبارک وسلم صلاتا وسلاما علیك يا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بالخصوص حضرت سیدنا حاجی علی پیر بابا رضی اللہ تعالی عنہ کے فیضان سے ہم سموں کو مالا مال فرما علیہ باڑا کی سرزمین پروردگار عالم سرزمین پر جو بھی مسلمان بستے ہیں حاجی علی پیر کا فیضان سبوں پر جاری و ساری فرما پروردگار عالم سرزمین پر جتنے بھی مسلمان بستے ہیں سبوں کی حفاظت فرما اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گیسوے مبارک کا صدقہ اتا فرما علیہ باڑا میں جمع جمع رحمت و نور کی بارش اتا فرما پروردگار عالم علیہ باڑا کے مسلمانوں کی جانبال عزت و حبروں کی حفاظت فرما جب میں اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد اتا فرما ان کی شادیہ نہیں ہو رہی پروردگار عالم غیب سے نیک رشتے اتا فرما پروردگار عالم جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد اتا فرما اور جن کی اولادیں ہیں انہیں اپنے والدین کا فرما بردار بنو جب دمیں واپسی ہویا اللہ لپہو لا الہ اللہ محمد رسول اللہ تمامی حضرات سے گجارش حضرت کو جانے دیجئے ابھی حضرت عمدباد کے لئے نکلنا ہے وہ باؤں میں بھی درد ہیں کوئی بھی مصافر نہ کر برائے کر انشاءاللہ ایک مہینے کے اندر پھیرا ہوں گا انشاءاللہ صرف آپ لوگوں سے ملاقات کرنے کے لئے ہوں گا انشاءاللہ السلام علیکم حضرت کو جانے دیجئے اور کل انشاءاللہ کل بھی اسی مسجد کے اندر جشن تاجو شریعہ منائے جائے گا جس میں اندور کی سرزمین سے خلیفہ تاجو شریعہ نوار احمد صاحب قبلہ تشریف دائیں گا تمامی حضرات سے گجارش ہے کہ حضرت کو ابھی عمدباد کے لئے نکلنا ہے اگر یہاں مصافر کریں گے تو بہت لیٹ ہو جائے گا برائے کرم یہ بیعد بھی ہے بھائے 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 جانے دیجئے سہی جانے دیجئے حضرت بریلی شریف جا رہے ہیں انشاءاللہ کل